what's up guys آج کے ڈی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے سمارٹ فون میں always on display کو on کر سکتے ہیں اس کو easily use کر سکتے ہیں اگر دوستو اوپو ای سیونٹین کے اندر always on display کا official جو سمارٹ فون میں فیچر نہیں دیے گا بٹ آپ پلے سٹور سے application کو use کر کے easily always on display کو use کر سکتے ہیں اوکے تو یہ والی application آپ نے انسٹال کرنی ہے always on edge music lighting یہاں پر دوستو میں آپ کو اس کی ریٹنگ بھی چیک رہا ہے تو 4.5 کی ریٹنگ ہے اور 1 ملین سے زیادہ اس کے ڈاؤن لوڈر ہے میں یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں اب سیٹو کیسے کرنا ہے میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا اس ویڈیو میں اس ایرو کیوں پر دوستو آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو دوستو میں بتاتا ہوں آپ کو کرنا کہا ہے یہاں پر دوستو آپ کو اپشن مل جائے گا آپ نے جتنی بھی اگر آپ کو اپس ایپس ہیں تو اس میں سے movies edge دوستو اس کا جو name ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد always awesome کر دیجئے back آجائیے اور اس کے بعد آپ کو دوستو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہاں پر show on میں یہ اس کا first interface ہے ہم edge lighting میں اس وقت موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس وقت music overlay ہے always on display ہے اور always on display notification ہے تو میں نے always on display notification پر اس کو set کی ہے click کی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس option آ رہا ہے movies edge کا تو اس کو آپ نے allow کر دینا ہے اب دوستو آپ کے smartphone پر جب بھی کوئی notification ہوگا رہا ہے گا تو جو lights ہیں جو میں نے آپ کو ویڈیو کے start میں دکھائی تھی as a intro کے طور پر وہ آپ کے پاس effect کریں گی میں آپ کو اس کو use کر کے بھی کھانے والا ہوں ابھی تو اس کے بعد دوستو یہ ہمارے پاس by default ہے یہ ہے mirror rain اب یہ drop down پر click کرتا ہوں تو آپ کو different types کے light جو effects ہیں وہ مل جاتے ہیں فارزیمبل میں اس کے اوپر click کر دیتا ہوں تو کچھ اس طرح effect ہے chase around ہے اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ chain کر سکتے ہیں میں جو میرا favorite ہے وہ یہ والا ہے تو آپ bars around set کرتے ہیں یا جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ اپنے لئے اس کو select کر سکتے ہیں اب دوستو apply پر میں click کرنگو تو یہ لگ جائے گا اور جب بھی notification آئے گا ہمارے سمارٹ فون کے اوپر تو یہ جو light ہے اس طرح سے animate ہو گئی اگر بڑھتے ہیں میں آئے تو always on display میں always on display میں ہمارے لئے یہاں پر different types والپیپر موجود ہیں فارزیمبل میں یہ والا select کر لیتا ہوں اور یہاں پر ایک والپیپر شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے times ہے اور added کے option پر اگر میں click کرتا ہوں تو different types colors آپ کو مل جیتا ہے colors combination اپنے مردی سے بنا سکتے ہیں تو فارزیمبل میں یہ والا select کر لیتا ہوں اور یہاں پر shadow کا option مل رہا ہے دوسرے shadow آپ کو کس color میں چاہیئے میں اس میں try کر لیتا ہوں تو آپ اسے shadow ہمارا change ہو چکا ہے rotation کا option ہے پیک ہے دوسرے character color ہے control color ہے تو کاف کرتا ہوں اور چند ایک سیکنڈ ہم نے ویٹ کرنا ہے اور آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس کمپلیٹی طور پر کر رہا ہے اوکی اب دوسرے بہت سے لوگ اس کو use تو کر لیتے ہیں لیکن وہ بار بار بٹن بیس کرتے ہیں اب آپ کام نہیں کر رہا آپ دوسرے کرنا گیا اگر آپ display کاف ہو جائے گا اوکی تو میں آتا ہوں اب کے بعد دوسرے بیک مزید دوسرے ہم آ جائیں گے بیک application سے باہر نہیں آنا تھا میں setting میں آ جاتے ہیں اب دوسرے یہ بھی important چیز ہے اس کو آپ نے اچھے سمجھنا ہے edge lighting پر میں کلک کر دیتا ہوں اب edge lighting کے بعد آجیں آلویز ڈسپلی light میں آپ جو light کی جو duration ہے وہ کتنی ہو جائے 5 second ہے میں آپ رکمین کروں گا 5 second ہی رکھ کیے لیکن آپ سمار فون کی بیٹری تھوڑی زیادہ کنزیوم ہوگی آپ رکمین کروں گا 5 second ہی رہنے دیجئے اوکی تو define screen edge میں میں آجتا ہوں دوستو یہاں پر سمجھنے کی چیزیں جو ہمار پاس edges ہیں آپ اس طرح سے دیکھنا جاتے ہیں یا دوسرے پیڈنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں دوستو میں رکمین کروں گا آپ پیڈنگ کو اور کم کیجئے میں آپ کو اچھے سی سی کر کے دکھائی دوستو موجود ہے اب آج یہ راؤنڈرز میں راؤنڈرز میں آج یہاں بار پیل کو دوستو پرفیکٹ ہے اگر آپ کو اپ سی سی ہی ہے یا آپ اپ کو کسی بھی سمارٹ آپ یوز کرتے ہیں ایج جو ویڈیو پہ سٹار میں آپ دکھائے ہیں تو اس کو بھی اچھے لگ ہوگی چینل پر سب کجئے ساتھ بار ایکن پر ضرور پیس کجئے تاک ان فیوچر جو بھی ویڈیو اپ لوڈ کرو اس کو نوڈویشن آپ کو مل جائے تھانکس وارو واتھی مل جائے